یہ مقامات مقادسات یہ مقامات مقادسات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ مٹے مٹے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم ایک مرتبہ پھر اپنے سلسلے عرض مقدسہ میں حاضر ہیں کہ جس عرض مقدسہ کے سلسلے میں ہم دنیا کے مختلف مقدس مقامات کے تاریخی واقعات اور ان مقدس مقامات کے فضائل سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور اس سلسلے میں ہم ان باتوں کو بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ ان مقدس مقامات کو کن انبیاء کرام علیہ السلام سے نسبت حاصل ہیں یا کن اللہ تبارک پتالہ کے مقرب بندوں سے ان مقامات کو نسبت حاصل ہیں انشاءاللہ عز و جل آج کے اس سلسلے میں ہم مصر کے مطالق سننے کی سعادت حاصل کریں گے مٹھی مٹھی اسنائم بھائیوں اور مدلی چینل کے ناظرین مصر ایک قدیم تاریخی ملک ہے جس کی دینی تحذیبی ثقافتی سیاسی اور علمی و فکری اعتبار سے ایک اہمیت ہے قرآن کریم میں اس ملک مصر کا بیان اشارتاً کئی مقامات پر آیا ہے اور واضح طور پر قرآن پاک کی کئی آیات میں ملک مصر کا نام مذکور ہے چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک پتالہ کا ارشاد پاک ہے اِحْبِتُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ کہ مصر میں چلے جاؤ وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جس کا تم نے سوال کیا عام مفسرین نے یہاں مصر کا معنی شہر کیا کہ مصر کا ایک معنی شہر بھی ہے عربی دبان میں شہر کو بھی مصر کہا جاتا ہے مگر امام ابن جریر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عب العالیہ کے حوالے سے اسے ملک مصر قرار دیا اور دوسری جگہ پر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ مصر میں تم اپنی قوم کے لیے گھر مہیا کرو مٹھے مٹھے استعائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مصر کا تعلق متعدد جلیل القدر انبیاء ورسول علیہ السلام سے رہا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی جانب حجرت کی تو مصر سے گزرے اور یہیں وہ واقعہ پیش آیا کہ جب یہاں کے ظالم بادشاہ نے آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نظرِ بچ سے دیکھنا چاہا تو اس کے ہاتھ شل ہو گئے بالآخر آجز ہو کر اس نے حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ سے معذرت کی اور بطورِ عطیہ حضرتِ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ کیا علماء لکھتے ہیں کہ مصر تین انبیاء کرام علیہ السلام کا سسرالی ملک ہے یعنی تین انبیاء کرام علیہ السلام ایسے ہیں کہ جن کی ازواج متحرات کا تعلق مصر سے تھا ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرتِ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تعلق مصر سے تھا حضرتِ یوسف علیہ السلام کی بیوی زلیخہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تعلق بھی مصر سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرتِ ماریا یا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سابزادے حضرتِ سیدنہ ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی ان تینوں مقدس خواتین کا تعلق مصر سے ہے لیکن حضرتِ یوسف علیہ السلام کا تعلق مصر سے بہت گہرا رہا کہ حضرتِ یوسف علیہ السلام نے اسی سرزمین پر زندگی کا ایک بڑا حصہ بسر کیا اور مصر کے بازار میں ان کی بولی لگائی گئی شاہی محل میں پروان چڑے جیل دیکھی اور پھر شان و شوکت سے حکومت کی حضرتِ یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرتِ یوسف علیہ السلام کے والدِ ماجد ہیں اور آپ کی اولاد مصر میں مقیم رہی جس کا تفصیلی ذکر سورہِ یوسف میں آتا ہے انشاءاللہ عزوجل سورہِ یوسف کے متعلق ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرتِ یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ فرمایا ہے اس لیے کہ حضرتِ یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی کے اتار چڑھاؤ رنج و راحت اور غم و سرور میں ہر ہر واقعے میں بڑی عبرتیں ہیں اس لیے اس واقعے کا خلاصہ سمات فرمائیے کہ حضرتِ یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرتِ اسحاق علیہ السلام کے صاحب زادے ہیں اور حضرتِ اسحاق علیہ السلام جو کہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے صاحب زادے ہیں حضرتِ یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے جن میں ایک حضرتِ یوسف علیہ السلام اور آپ کے حقیقی بھائی حضرتِ بن یامین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں باقی دوسری ماں سے تھے حضرتِ یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے والد کے پیارے تھے اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوبت کے نشان درخشا تھے اس لئے حضرتِ یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد اکرام کیا کرتے اور ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے سات برس کی عمر میں حضرتِ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ گیارہ ستارے اور چاند و سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں حضرتِ یوسف علیہ السلام نے جب اپنا یہ خواب اپنے والدِ ماجد حضرتِ یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرما دیا کہ پیارے بیٹے خبردار تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کر دینا ورنہ وہ لوگ جذبہِ حسد میں تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ منصوبہ تیار کر لیا کہ ان کو کسی طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے خوہے میں ڈال دیں گے اس منصوبے کی تکمیل کیلئے سب بھائی جمع ہو کر حضرتِ یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اسرار کر کے شکار اور تفریقہ بہانہ بنا کر ان کو جنگل میں لے جانے کی اجازت حاصل کر لی اور ان کو گھر سے کندوں پر بٹھا کر چل دئیے لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں کندے سے اٹھا کر نیچے زمین پر پٹخ دیا اور حضرتِ یوسف علیہ السلام کو خوب مارا پھر ان کا کرتہ اتار کر ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے اور اندھیرے کوئے میں گرا دیا لیکن فوراں ہی حضرتِ جبریل علیہ السلام نے کوئے میں تشریف لا کر اس طرح بچا لیا کہ ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کوئے میں تھا اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و حراس دور کر دیا اور گھر سے چلتے وقت حضرتِ یاکوب علیہ السلام نے حضرتِ یوسف علیہ السلام کا جو کرتہ تعوید بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا تھا وہ نکال کر ان کو پہنا دیا جس سے اس اندھیرے کوئے میں روشنی ہو گئی حضرتِ یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کوئے میں ڈال کر اور آپ کا کرتہ مبارک کو ایک بکری کے خون میں لطپت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے اور مکان کے باہر ہی سے چیخے مارتے روتے ہوئے آئے حضرتِ یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے کہ کیا تمہاری بکریوں کو کوئی نقصان پہنچائے جو رو رہے ہو پھر حضرتِ یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ مجھے یوسف علیہ السلام نظر نہیں آ رہے میرا بیٹا کہاں ہے تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ کھیلتے کھیلتے دور نکل گئے اور حضرتِ یوسف علیہ السلام اپنے سامان کے پاس ان کو بٹھایا تھا تو ایک بھیڑیا آیا اور ان کو پھاڑ کر کھا گیا اور یہ ان کا کرتہ ہے ان لوگوں نے کرتے میں خون تو لگا لیا لیکن کرتے کو پھاڑنا بھول گئے حضرتِ یعقوب علیہ السلام نے عشق بار ہو کر اپنے نورِ نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر ہو غور سے دیکھا تو کرتہ بلکل سلامت تھا اور کہیں سے بھی پھٹا نہ تھا تو آپ ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کو بھاپ گئے کیونکہ حضرتِ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا مگر ان کے کرتے پر ایک ذرا سی خراش بھی نہ آئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا کسی کو چیر پھاڑ کر کھا جائے اور ان کا کرتہ سلامت رہے آپ نے صاف صاف ان سے فرمایا کہ یہ سب تم لوگوں کی کارستانی اور تمہارا مکرو فریب ہے حضرتِ یوسف علیہ السلام تین دن اس کونے میں تشریف فرما رہے یہ کونہ کھارا کونہ تھا مگر آپ علیہ السلام کی برکت سے اس کا پانی بہت لذیذ اور نہایت ہی شیری ہو گیا اتفاق سے ایک کافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا جب اس کافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زقرہ خزاعی تھا پانی بھرنے کے لیے آیا اور کوئے میں دول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام دول پکڑ کر لٹک گئے مالک بن زعرہ نے دول کھینچا تو آپ کوئے سے باہر نکل آئے جب اس نے آپ کے حسن جمال کو دیکھا تو کہا کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوش قبری سنانے لگا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل جب ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو کوئے میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے کافلے والوں کے پاس پہنچ گئے اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا گلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے نعوذ باللہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برائی بیان کے یہ کسی کام کا نہیں اگر تم لوگ اس کو خریدو تو ہم تمہیں بہت ہی سستے داموں میں بیچ دیں گے مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ ہمارے اس بھاگے ہوئے گلام کو اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر بھی نہ پہنچ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش رہے ایک لفظ تک آپ نے ارشاد نہ فرمایا پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک بن زعرہ کے ہاتھ صرف بیس درہم میں فروخت کر دیا مالک بن زعرہ ان کو خرید کر مصر کے بادار میں لے گیا اور وہاں عزیز مصر نے ان کو بہت زیادہ قیمت دے کر خریدا مرخین لکھتے ہیں کہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کی مقدار میں سونا چاندی اور اتنا ہی ریشم دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اور اتنی بڑی رقم کسی اور کی مجال نہ تھی کہ وہ دیتا تو دوسرے جو بولیاں لگانے والے تھے سب خاموش ہو گئے اور عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ خوبصورت تھے اتنے حسین و جمیل تھے ان کا چہرہ نورانی دیکھ کر اتنی زیادہ قیمت دے کر عزیز مصر نے آپ کو خریدا اور اپنے شاہی محل میں لے جا کر اپنی ملکہ زلیخہ سے کہا کہ تم اس غلام کو نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنی خدمت میں رکھو چنانچہ آپ عزیز مصر کے شاہی محل میں رہنے لگے اور ملکہ زلیخہ ان سے بہت محبت کرنے لگے بلکہ ان کے خسن جمال پر فرفتہ ہو کر ان پر عاشق ہو گئی اور اس کا جوش عشق یہاں تک بڑھا کہ ایک دن زلیخہ عشق و محبت میں والحانہ طور پر آپ کو بھسلانے اور لبھانے لگی آپ علیہ السلام نے معاذ اللہ کہہ کر انکار کر دیا چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہے اور اللہ کے نبی یہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں گناہ کا صدور ان سے محال ہے کہ ان سے گناہ ہوئی نہیں سکتا جس طرح فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے تو اسی طرح اللہ نے ان کو گناہوں سے معصوم بنایا کہ گناہ ان سے صادر ہوئی نہیں سکتا حضرت یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کہہ کر انکار فرما دیا اور صاف کہہ دیا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے ساتھ خیانت کر کے ان کے احسانوں کی ناشکری نہیں کر سکتا آپ گھر میں بھاگے تو ملک زلیخہ نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا کرتہ مبارک پکڑ لیا اور آپ کا کرتہ مبارک پیچھے کی طرف سے پھٹ گیا این اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں آگئے اور دونوں کو دیکھا تو زلیخہ دی عزیز مصر حیران ہو گیا کہ ان دونوں میں سے کون سچا ہے اتفاق سے مکان میں ایک چار ماہ کا بچہ پالنے میں لیٹا ہوا تھا اس نے شہادت دی کہ اگر کرتہ آگے سے پھٹا ہو تو یوسف علیہ سلام کسور بار ہے اور اگر کرتہ پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخہ کی خطہ ہے اور یوسف علیہ سلام بے کسور ہے جب عزیز مصر نے دیکھا تو کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا اب چونکہ اس بات کو قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا اور مفسرین نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوگا اور اگر کرتہ آگے سے پھٹا ہوا ہوگا تو زلیخہ پر انہوں نے اگر کوشش کی ہوگی تو پھر زلیخہ نے ان کا کرتہ آگے سے پکڑا ہوگا بارحل یہ بات ثابت ہوئی کہ جب عزیز مصر نے دیکھا تو کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا فوراں عزیز مصر علیہ السلام سے کہا کہ اس کا خیال وملال نہ کیجئے پھر زلیخہ کے مشورے ہی سے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بجوا دیا اس طرح اچانک حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے شاہی محل سے جیل خانے کی کوٹڑی میں چلے گئے اور آپ نے جیل جس کی طرف زلیخہ مجھے بلا رہی تھی میٹے میٹے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس واقعے میں ہمارے لئے بہت زیادہ سیکھنے کے مدنی پھول ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی گئی لیکن آپ نے اس سے انکار کر دیا اور اپنے رب عزیز و جل سے پناہ طلب کی کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اور آج کے دور میں مسلمانوں کی اکثریت گناہ کے آلات خود اپنے ہاتھوں سے خریدتے ہیں یا پھر گناہوں کے آلات دوسروں کو مہیا کرتے ہیں دوسروں کو گناہ کرنے کی طرف دعوت دیتے کہ جسے آنکھوں کا زنہ کہا گیا بد نگاہی کہ اس کے متعلق اس کو شاید اب لوگ گناہ تصور ہی نہیں کرتے حالانکہ اسے آنکھوں کا زنہ کہا گیا مختلف طریقوں سے نامحرم عورتوں کی تصویریں دیکھنا اور نامحرم عورتوں کو دیکھنا اور وہ حرام چیزوں کو دیکھنا جن کو شریعت میں منع فرمایا جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ نے دیکھنے سے منع فرمایا اسی طرح جو شخص دین میں کوئی برا کام اجاد کرے برا طریقہ اجاد کرے تو جتنے لوگ اس برے طریقے پر چلیں گے ان تمام کے گناہوں کا بار بھی اس پر آئے گا بغیر اس کے ان گناہ کرنے والوں کے گناہ خانے میں جا کر فرمایا کہ یہ جیل خانہ میرے لئے بہتر ہے اس شاہی محل میں کہ میں اللہ کی نافرمانی کرتا اور یہ عجیب بات ہے کہ جس دن حضرت یوسف علیہ سلام قید خانے میں داخل ہوئے اسی دن آپ علیہ سلام کے ساتھ بادشاہ مصر کے دو خادم ایک شراب پلانے والا اور دوسرا بادشاہ کا ببرچی وہ بھی قید خانے میں داخل ہوئے اور ان دونوں نے اپنا ایک خواب حضرت یوسف علیہ سلام سے بیان کیا آپ نے ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر بیان فرما دی جو کہ سو فیصد صحیح ثابت ہوئی اس لیے آپ کا نام معبر بن ولید نے یہ خواب دیکھا کہ سات فربا گائیوں کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات ہری بالیاں ہیں اور سات سوخی بالیاں بادشاہ آزم نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو لوگوں نے اس خواب کو ایک پریشان کرنے والا خواب کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہ بتائی اتنے میں بادشاہ کا ساکی جو کہ قید خانے سے رہا ہو کر آ گیا تھا اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے میں جانے کی اجازت دی جائے چنانچہ یہ بادشاہ کا فرسودہ ہو کر قید خانے میں حضرت یوسف کے پاس گیا اور بادشاہ کا خواب بیان کر کے اس نے تعبیر دریافت کی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ سات برس مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو پھر سات برس تک سخت خوشک سالی رہے گی کہت ان سات برسوں میں پہلے سات برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے اس کے بعد پھر حریالی کا سال آئے گا قاسد نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کے خواب کی تعبیر اس کو بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ بادشاہ بہت کہ پہلے زلیخہ اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامانی کا اظہار کرا لیا جائے اس کے بعد ہی میں جیل سے باہر نکلوں گا چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کروائی تو تحقیقات کے دوران زلیخہ نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو فسلایا تھا خطہ میری ہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہہ دیا کہ آپ ہمارے معتمد اور ہمارے دربار کے معزز ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین کے خزانوں کے انتظامی معاملات اور حفاظتی نظام میرے سپورٹ کر دیں میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا بادشاہ نے خزانے کا انتظامی معاملہ اور ملک نظام اور انسرام کا پورا شعبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سپورٹ کر دیا اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار حضرت یوسف علیہ السلام کو مل گیا مٹھے مٹھے اس طرح بھائیوں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو مصر کے بادار میں جن کو بیچا گیا تھا لیکن اللہ کا کرنا کیسا ہوا کہ جن کو ان کے بھائیوں نے کوئے میں ڈالا تھا وہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے سبر کیا اور محل میں رکھا گیا اس پر بھی آپ نے سبر کیا اس کے بعد بے گناہ آپ کو جیل خانے میں منتقل کر دیا گیا لیکن آپ نے اس پر کچھ بھی واویلہ نہ کیا بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ قید خانہ میلیلی بہتر ہے جس گناہ کی طرف ذلیخہ مجھے بلا رہی تھی اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے کر سات سال تک کھیتی کا پالان چلایا اور اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھا یہاں تک کہ کہت اور خشک سالی کا زور شروع ہو گیا تو پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور آپ نے غلوں کی فروغت شروع کر دی اور ملک مصر اس وقت کے اطراف کے کئی علاقوں میں کئی ملکوں میں اناج ختم ہو چکا تھا کہت سالی پڑھ چکی تھی لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر بھی بیان کی اور اس کا حل بھی خود حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہ سات سال تک غلوں کو محفوظ کیا اور قہد سالی کے دنوں میں پورے مصر میں غلہ فروخت کیا جانے لگا انشاء اللہ ہم اپنے اس سلسلے عرض مقدسہ میں مصر کے متعلق جو ہم نے باتیں سنی انشاء اللہ عزوجل ہم مزید اپنے اگلے سلسلے میں سنیں گے اور ملک مصر کے متعلق اور بیر تاریخ کی واقعات انشاء اللہ عزوجل ہم اپنے سلسلوں میں سنیں گے اللہ تبارک وطالہ ہمیں انبیاء اکرام علیہ السلام کا عدب احترام نصیب فرمائے اور ان مقدس انبیاء اکرام علیہ السلام سے نسبتیں حاصل ہیں جن اللہ تبارک وطالہ کے نیک بندوں کو ان مقدس مقامات سے نسبتیں ہیں انشاء اللہ عزوجل ان کا عدب احترام ہمارے لئے دنیا وآخرت میں خیر و برکت کا سبب بنے گا اللہ تبارک وطالہ ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ